کیسا لگتا ہے اس وقت جب آپ کو پتا چلے کہ جس جگہ کو آپ اپنے لئے محفوظ مقام سمجھ رہے ہیں وہ ہی آگے جا کے آپ کی موت کا سبب بنے گی ایسی ہی ایک کہانی ہے گریس فیلڈ ہاؤس کی جہاں رہنے والی یہ تیم بچے موت کی بھیت چڑھا دیے جاتے ہیں سیریز کی شروعات میں تین بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ گیٹ کے پاس کھڑے آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں کا نام نورمن، ایما اور رے ہے جو کہ گیٹ کے پاس کھڑے یہ پول رہے ہوتے ہیں کہ آگے خطرہ ہے یعنی گیٹ کے اس پار کی دنیا بہت خطرناک ہے ہم اس پار ہی سرکشت ہیں تب ہی سین شفٹ ہو کر گریس فیلڈ ہاؤس میں چلا جاتا ہے گریس فیلڈ ہاؤس ایک یتیم کھانا ہے جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے یہ تینوں بھی اسی یتیم کھانے میں رہتی تھے گریس فیلڈ ہاؤس بزاہر تو بہت محفوظ ہے لیکن اس کے اندر کے راہ سے کوئی واقف نہیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس ہاؤس میں بچوں کا انجان کیا ہوتا ہے اس ہاؤس میں بچوں کے صرف ایک ہی کیرٹیکر ہے جس کا نام ہے ایزابیلا ایزابیلا اس یتیم کھانے میں مام ہے یعنی سب بچے اسے اپنی اپنی ماں سمجھتے ہیں لیکن پورے ہاؤس میں مام کی سب سے پسندیدہ بچی ایما تھی اس سب کی وجہ سے ایما کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جو اسے ایزابیلا جیسی ماں ملی ہے تب ہی اس سیریز میں ہمیں تھوڑا آگے جا کے پتا چلتا ہے کہ اس یتیم کھانے کا ایک اصول جلا رہا ہے جب بچہ بارہ سال کا ہو جاتا ہے تو اسے کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے یعنی اسے باہر کی دنیا سے آگے کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے لیکن آج ایک چھ سال کے بچی کونی کو کسی نے اپنا لیا تھا جو سن کے سب بچے حیران ہو جاتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کونی تو ابھی بہت چھوٹی ہے اور ویسے بھی یہ تو یہاں کے اصول کے خلاف ہے ایما نورمن اور رے آپس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کونی تو ابھی بچی ہے پھر کچھ دن بعد سب بچوں کا پیپر ہوتا ہے جس میں ایما نورمن اور رے زیادہ نمبر لیتے ہیں سب بچے ان تینوں کی ذہانت کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں ماں بھی بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ایسے ہی ذہین بچے پسند ہیں کیونکہ ایسے ہی بچے تو آگے جا کے ماں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب کیسا فائدہ پہنچاتے ہیں یہ تو آگے ہی پتا چلے گا جب سب بچے ان تینوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں اس وقت ایک ڈان نامی بچہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ گصے میں آ جاتا ہے کہ تم نے ایسا کون سا تیر مار لیا ہے جو کہ پورے یتیم خانے میں تم تینوں کی ہی واوا ہو رہی ہے ڈان نورمن کو ایک کھیل کے لیے چیلنج کرتا ہے جس کا نام ٹاگ گیم ہے ٹاگ گیم کو عام زبان میں ہم لکا چھپی کہہ سکتے ہیں نورمن ڈان کی اس چنوٹی کو سویکار لیتا ہے آخر وہ دن آ جاتا ہے جب وہ ڈان کی دی ہوئی چنوٹی کو پورا کرتے ہیں نورمن جلدی سب بچوں کو ڈون لیتا ہے نورمن ڈان کو بھی ڈون لیتا ہے لیکن ڈان کہتا ہے کہ نورمن نے انہیں دھوکا دیا ہے نورمن نے دیکھ لیا تھا سب بچے کدھر چھپے ہیں تب بھی اس نے سب کو ڈون لیا ہے نورمن ڈان کی چنوٹی کو دوبارہ قبول کر لیتا ہے اب کی بار ایما بھی نورمن کے ساتھ بچوں کو ڈونتی ہے لیکن اس بار بچے جنگل میں بھی چھپنے چلے جاتے ہیں ایما اور نورمن بھی ان کو ڈونتے ہوئے جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں وہ گیٹ کو دیکھتے ہیں یہ وہی گیٹ ہے جہاں سے کہانی کی شروعات ہوئی تھی نورمن ایما کہتے ہیں کہ وہ یہ دروازہ پار نہیں کر سکتے کیونکہ ماں نے مانا کیا ہے ماں نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اس دروازے کے پار بہت خطرہ ہے وہ دونوں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دروازے کو دور سے دیکھ کے ہی واپس آ جاتے ہیں جس کے بعد پھر سے بچوں کو ڈوننے لگ جاتے ہیں اور تھوڑے ہی وقت میں ڈون بھی لیتے ہیں پھر اگلے دن سب بچے کراؤن میں باتیں کرتے ہیں کہ جو بچہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی یہاں کیوں نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ کیا باہر کی دنیا اتنی حسین ہے کہ وہ بچے اس دنیا کو بھولی جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید باہر کی دنیا بہت حسین ہے جو بچوں کا واپس آنے کو دل ہی نہیں کرتا پر ایما یہاں سے کبھی نہیں جانا جاتی تب ہی شام کو کونی کے جانے کا وقت آ جاتا ہے پر حیرت کی بات یہ ہے کہ کونی کو لینے باہرے ٹرک آیا ہوتا ہے نورمن اور ایما یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کہ کونی اس ٹرک میں کیوں جائے گی انہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ باہر ٹرک کھڑا ہے تو میں بتاتی چلوں کہ کونی اپنا پسندیدہ کھلانا اپنے کمرے میں ہی بھول جاتی ہے نورمن اور ایما وہی دینے آتے ہیں کونی کو تب ہی وہ ٹرک دیکھتے ہیں لیکن چونکنے کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں جب ٹرک میں دیکھتے ہیں کیونکہ اس ٹرک میں ایما کی لاش پڑی ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کونی مانسٹر کا کھانا بن چکی ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ تب ہی تو کوئی بھی جانے والا بچہ دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کرتا کیونکہ یہ تیم کھانے سے نکل کر مانسٹر کا کھانا بن جاتا ہے کونی نے چونکہ امتحان میں کم نمبر لیے تھے اور اتنی ذہین نہیں تھی تب ہی ماں نے اسے اتنی عمر میں ہی مانسٹر کا کھانا بنا دیا وہ دونوں یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایک سایہ اپنی طرف آتے دکھائی دیتا ہے اور وہ سایہ ان مانسٹر کا ہی ہوتا ہے جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں جلدی سے ٹرک کے نیچے چھپ جاتے ہیں تب ہی مانسٹر کے ساتھ ماں بھی وہاں آ جاتی ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ماں این مانسٹر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ جان بوچ کر ہمیں ان کا کھانا بناتی ہیں تب ہی مانسٹرس کو ہی شک ہوتا ہے کہ ٹرک کے نیچے کوئی ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہے لیکن تب ہی کسی طرح ایما اور نورمن وہاں سے نکل آتے ہیں اور جنگل کی طرف بھاگنے لگتے ہیں جب وہ جنگل میں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں ایک بہت بڑی دیوار نظر آتی ہے جس کے پار دیکھنا بہت مشکل ہے ایما درخت پر چڑھ کر اس دیوار کے پار دیکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا پھر وہ دونوں کمرے میں واپس آتے ہیں اور ری پوچھتا ہے کہ تم دونوں کہاں تھے وہ ری کو کچھ نہیں بتاتے اگلے دن پھر وہ دونوں منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے دیوار کے اس پار دیکھا جا سکتا ہے کیسے وہ پتہ چلائیں کہ وہ باہر کی دنیا پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں یا باہر کی دنیا دیکھنے میں کیسی ہے وہ دونوں سٹوروں میں جاتے ہیں اور وہاں سے بڑی بڑی چادریں نکال لاتے ہیں اور چھپا لیتے ہیں وہ دونوں ان چادروں کی مدد سے کلمبی رسی بناتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے دیوار کے اس پار دیکھ سکیں ایما نورمن سے کہتی ہے کہ وہ سب بچوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جائے گی کیونکہ وہ اب مزید کسی کو منسٹرز کا کھانا نہیں بننے دے گی کیونکہ ماں بہت پوری ہیں وہ ہمیں استحبالتی ہیں اور اتنا پیار دیتی ہیں اور جب ہم بارہ سال کے ہو جائیں تو ماں ہمیں منسٹرز کا کھانا بنا دیں نورمن ایما کو کہتا ہے کہ اس بارے میں انہیں ری کو بتانا چاہیے کیونکہ ری ہم دونوں سے زیادہ سمجھدار ہے اور ذہین ہے وہ ہمیں کوئی بہتر منصوبہ بتائے گا پھر اگلی صبح وہ دونوں رات ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں ری کو بتاتے ہیں کہ کیسے کونی اور باقی سب بچے منسٹرز کا کھانا بن گئی ہیں ری یہ سب سن کے بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ان تینوں کی عمیت تقریباً گیارہ سال کی ہوتی ہیں ایما ری کو بھی یہی کہتی ہے کہ وہ سب بچوں کو بچائے گی پھر کچھ دن بعد بچوں کو سسٹر کرون سے ملوایا جاتا ہے جو کہ بچوں کی کیر ٹیکر ہوتی ہیں سسٹر کرون کو ماں نے بظاہر تو بچوں کی دیکھ پال کے لیے رکھا ہوتا ہے لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ماں کو اس دن شک ہو جاتا ہے کہ انہیں کسی بچے نے دیکھ لیا ہے کہ کونی منسٹر کا کھانا بن چکی ہے تو اس دن ماں نے سسٹر کرون کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھے جب سسٹر کرون آتی ہیں تو اس کے اگلے دنی ایک چھوٹی بچی سیتیم کھانے میں آتی ہے جس کا نام کیرول ہوتا ہے کیرول کونی کی جگہ پہ آتی ہے ایما نورمن اور ری پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں ماں کے ساتھ ساتھ سسٹر پر بھی نظر رکھنی پڑے گی پھر وہ دونوں منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے بچوں کو مشک کروائی جائے کہ وہ جلتی سے اور آسانی سے اس دیوار کو پار کر لیں کیونکہ سب بچوں کی بھاگنے کی رفتار زیادہ نہیں تھی وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ لوکا چھوپی والے کھیل کے ذریعے ہی بچوں کو ٹریننگ کروائی جائے اگلے دن وہ سب مل کر کھیلتے ہیں سسٹر بھی بچوں کے ساتھ کھیلتی ہیں سارے بچے جلد ہی سسٹر کو ہرا دیتے ہیں نورمن ایما اور ریکو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جو بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی یہاں رہنے والا شاگرد ہی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اب کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون ہے اتنے میں ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ سسٹر کرون بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ سسٹر پر بہت گصہ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کا کام بچوں پر نظر رکھنا ہے نہ کہ ان کے ساتھ کھیلنا وہ کہتی ہیں کہ انہیں وہ بچہ چاہیے جس نے انہیں اس رات دیکھا تھا سسٹر کرون شدید گصے میں اپنے کمرے میں آ جاتی ہیں وہ کسی چیز کو اٹھاتی ہیں اور خود ہی اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں وہ پر پڑاتی ہیں کہ انہیں ماں ایزابیلا سے شدید نفرت ہے وہ کسی بھی طرح ایزابیلا کو اپنے راستے سے ہٹا کر اس یتیم خانے میں ماں کا عہدہ سنبھالنا چاہتی ہیں رون کہتی ہے کہ اسے ایزابیلا کے خلاف ثبوت ڈھوننے ہوں گے اور ریپورٹ کرنی ہوگی تو پھر اسے اس یتیم خانے کے ہیڈ ادھر سے نکال دیں گے رون اپنا منصوبہ بنانے لگ جاتی ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرے گی دوسری طرف نورمن ایما اور ری سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے منصوبے میں کسی اور کو بھی شامل کرنا پڑے گا وہ تینوں گلڈ اور ڈان کو سب بتانے کا فیصلہ کرتی ہیں اگلے دن شام کو وہ تینوں گلڈ اور ڈان کو لائبری لے جاتی ہیں اور انہیں بچوں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتاتی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو مانسٹرس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں پہلے تو وہ دونوں بہت گصہ کرتے ہیں لیکن بات میں آرام سے ان کی بات سنتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اسی رات ایما کا سامنا اچانک سے ماں سے ہوتا ہے لیکن ایما خود کو سنبھال لیتی ہے اور ماں کو کچھ ظاہر نہیں کرتی پھر وہ تینوں اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں ماں کے جاسوس گلڈ اور ڈان تو نہیں وہ تینوں آپس میں منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم گلڈ اور ڈان کو اس رسی کے بارے میں بتا دیں گی جو کپڑے سے بنائی تھی پھر جو بھی جاسوس ہوگا وہ ماں کو بتا دے گا اور ہمیں پتہ دل جائے گا لیکن ایما نورمن اور ری ان دونوں کو الگ الگ جگہ بتاتی ہیں کہ رسی کدھر چپائی ہے اور پھر اسی رات گلڈا ماں کے کمرے میں جاتی ہے اور ریما اس کے پیچھے جاتی ہے وہ ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ گلڈا جاسوس نہیں ہے کیونکہ گلڈا تو ماں کا شکریہ دا کرنے آئی تھی کہ وہ ان کا اتنا قیال رکھتی ہے اس سے بھی کہیں یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ وہ جاسوس ہے اگلی رات ایما اور نورمن ری کو ماں کے کمرے میں زیادہ دیکھ لیتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ماں کا جاسوس کوئی اور نہیں بلکہ ری ہے وہ دونوں ری سے پوچھتی ہیں پہلے تو ری منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے کہ وہی ماں کا جاسوس ہے ری بتاتا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جب ایک بچہ یہاں سے گیا تھا تو اس نے اسے منسٹس کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اس بات کا ماں کو بھی پتا چل گیا تھا تب ہی ماں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو تم میرا ساتھ دو اور مجھے بچوں کی ہر ایک خبر دو پھر ایما اور نورمن سوچتے ہیں کہ ری تو گتار ہے کیا ہمیں اب اسے اپنے اگلے منصوبوں کے بارے میں بتانا چاہیے تو ایما کہتی ہے کہ نہیں اب جو کرنا ہے ہم خود کر لیں گے اگلے دن ری ان دونوں کو کہتا ہے کہ بھلے ہی ماں کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ ان دونوں اور باقی سب بچوں کو بچانا چاہتا ہے وہ پانچوں بچے پھر سے مل کر منصوبہ بنانے لگتے ہیں اور اس کے لئے اب وہ سٹور روم میں جمع ہوتے ہیں ادھر ایما اور گلڈا انہیں بتاتی ہیں کہ ماں ہر رات آٹھ پچے کہیں غائب ہو جاتی ہیں وہ شاید کسی خوف یا کمرے میں جاتی ہیں اور وہ وہاں جا کر کسی سے بات کرتی ہیں پھر وہ پانچوں منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے اس کمرے کا پتہ چلائے جائے اگلی رات گلڈا اور دون ماں پر نظر رکھتے ہیں اور کمرے کا پتہ چلا لیتے ہیں پھر اگلی روز ڈان جان بوجھ کے ماں سے ٹکراتا ہے اور کسی طرح اس کمرے کی چاپی لے ریتا ہے پھر وہ پانچوں اسی رات اس خوف یا کمرے میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو جو بچہ یہاں سے چلا گیا ہے اس کے سب ہی پسندی داخل ہونے یہاں پر موجود ہیں انہیں بہت برا لگتا ہے کہ ماں ایسا کیوں کرتی ہیں ماغر ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب اگلے دن ری ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایما اور نورمن نے انہیں دیکھ لیا تھا اس رات جب انہوں نے کونی کو مانسٹرز کے حوالے کیا تھا وہ ماں کو بتاتا ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں مگر وہ ماں کو سب کچھ نہیں بتاتا کیونکہ اسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے جانا تھا وہ ماں کو یہ اتنی سی بات اس لے بتاتا ہے کہ ماں کو کہیں سے اس پر شک نہ ہو پھر اگلی دو پہر وہ پانچوں جنرل میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹر کرون ان کی باتیں سن لیتی ہیں پھر وہ سامنے آ کر بولتی ہیں کہ انہوں نے سب سن لیا ہے اور وہ بچوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی ایزابیلا سے نفرت کرتی ہیں اور وہ اسے یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں تو ہم سب کا مقصد تقریباً ایک ہے تم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہو اور میں ایزابیلا کو نکالنا چاہتی ہوں تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں انہیں سسٹر کرون پر یقین نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ حامی بھر لیتی ہیں کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے رات کو ایک بچہ جو کہ نیا آیا ہوتا ہے گم ہو جاتا ہے یعنی جنگل میں کہیں آگے نکل جاتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا بچے ماں کو بتاتے ہیں وہ ایک مشین آن کرتی ہیں اور فوراں سے بچے کا پتہ چلا لیتی ہیں انہیں شک ہو جاتا ہے کہ ماں نے ہر بچے میں ٹریکر لگایا ہوا ہے اور اس طرح تو وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے یہاں سے کیونکہ ماں کو پتہ چل جائے گا نورمن ایما اور رے کرون سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماں نے یہاں ہر بچے میں ٹریکر لگایا ہے تو کرون کہتی ہیں کہ وہ نہیں جانتی پھر کچھ دنوں بعد ایک نئی بچی یتیم خانے آتی ہے اور وہ رات کو ایما کے ساتھ لیتی ہوتی ہے ایما کی نظر اس کے کان پر پڑتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جو کہ سب بچوں کے کان پر ماں لگاتی ہیں جب بھی وہ یہاں آتے ہیں اگلے دن ایما ان چاروں کو اس نشان کے بارے میں بتاتی ہے اور رے چونکہ زیادہ ذہین ہے اسے کہتی ہیں کہ دیکھو اور بتاؤ کہ کہیں یہی تو ٹریکر نہیں ہے کیونکہ یہ نشان یہاں ہر بچے کے کان پر ہے رے کہتا ہے کہ یہی ٹریکر ہے اور یہ کبھی نہیں اترے گا اور اگر اسے اتارنا ہے تو کان کو کارٹنا پڑے گا دوسری طرف ماں رے کو ایک کیمرہ توفے کے طور پر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہیں مزید خبریں لا کے دیا کرو اور نورمن اور ایما کی ہر چال کی انہیں خبر ہونی جائے پھر رات کو وہ پانچوں پھین سے کھٹھا ہوتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں کہ رے ماں کا دھیان بھٹکائے گا اور ہم جانوں دیوار کے اوپر چڑھ کر باہر کی دنیا کا جائز آلیں گے تاکہ اس حساب سے منصوبہ بنائیں منصوبے کے مطابق رے ماں کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنی باتوں میں مگن کر لیتا ہے اور باقی چاروں دیوار پر چڑھ کے اس پار دیکھتے ہیں اور ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس وقت جب وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار کے اس پار ایک بہت بڑی اور کیری خائی ہے جس کو پار کرنا ناممکن ہے تب ہی پیچھے سے سسٹر کرون ایما رے اور نورمن کی کمرے میں آتی ہیں تلاشی لینے لگتی ہیں فل نام کا ایک چھوٹا بچہ سسٹر کو دیکھ لیتا ہے کرون بچے کو باہر بھیج دیتی ہیں تلاشی کے دوران اس ایک لفافہ ملتا ہے جس میں کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ ماں ایزابیلا کے بارے میں ہی ہوتا ہے سسٹر کرون سوچتے ہیں کہ وہ یہ لفافہ ہیڈکوارٹر بھیجیں گی جس سے وہ لوگ ماں کو نکال دیں گے پھر کچھ دیر بعد وہ پانچوں واپس آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے اور سوچتے ہیں کہ وہ اس کھائی کو بچوں کے ساتھ کیسے پار کریں گے دوسری طرف کرون کو ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ انہیں ایک یتیم خانے کی ماں منتحب کر دیا گیا ہے وہ سمجھاتی ہے کہ یہ سب ایزابیلا کا کیا دھڑا ہے ایزابیلا کرون کو کہتی ہے کہ اس سے لینے کے لیے باہر گراند مادر آئی ہے وہ سوچتے ہیں کہ باہر جا کر وہ گراند مادر کو اس کی سچائی بتا دے گی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے لیکن گراند مادر اس کی بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تب ہی وہاں ایک مانسٹر آ جاتا ہے اور کرون کو مار دیتا ہے دوسری طرف ماں کو پتہ دل جاتا ہے کہ سب بچے آج رات سوائی رے کے چاروں بچے دیوار کے اس پر جانے والے ہیں ماں ان کا پیچھا کرتی ہیں اور بچے ماں کو دیکھ کر مزید دورنے لگتی ہیں اور چھپ جاتی ہیں لیکن ٹریکر کی وجہ سے ماں پہلے ایما کو ڈون لیتی ہے اور جب تبارہ بھاگنے لگتی ہے تو ماں اسے ماتی ہے اور اس کی ٹنگ توڑ دیتی ہے جس وجہ سے باقی تینوں کو بھی واپس آنا پڑتا ہے اگلے دن رات کو کھانے کی میز پہ ماں کہتی ہے کہ کل نورمن کی یہاں سے جانے کی باری ہے ایما نورمن کو کہتی ہے کہ وہ بھاگ جائے لیکن وہ مانا کر دیتا ہے اور آخر کر وہ بھی مانسٹس کا کھانا بن جاتا ہے پھر کچھ دن بعد ماں کہتی ہیں کہ اگلے مہینے رے کو اس یتیم کھانے سے ازادی مل جائے گی یعنی اگلا نمبر رے کا ہے مگر ایما کہتی ہے کہ وہ اب رے کو نہیں کھونا جاتی وہ کہتی ہے کہ ہم کوئی منصوبہ بنا کے یہاں سے نکل جائیں گے لیکن رے بھی مانا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے تم میری اور نورمن کی قربانی کو یاد رکھنا اور باقی بچوں اور خود کو بچا لینا رے ایما کو کہتا ہے کہ جب ماں اسے لے جائیں گی تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو لے کر نکل جائے رے کے دماغ میں بھی اس وقت ایک منصوبہ چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا جب رے جانے کے لئے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اچانک کمرے سے ہواں اڑتا ہے بچے ماں کو بتاتی ہیں اور ماں جب آگے دیکھتی ہیں تو رے نے خود کو جلا لیا ہوتا ہے ادھر دوسری طرف جب ایما دیکھتی ہے کہ ماں رے کی طرف مصروف ہیں تو وہ اس موقع کو گنیمت سمجھتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جاتے وقت اپنا اور پاکی بچوں کے کان کٹ کر پھینک دیتی ہے تب ہی فل ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی اسے نہیں مل رہا پورا ہال کھالی ہے پھر ماں کے پاس جو مشین ہے وہ اسے آن کرتی ہیں جسے سگنلز شو ہو جاتے ہیں اور ماں ان بچوں کے پاس بہن جاتی ہیں لیکن وہ سگنلز چھوٹے بچوں کے ہوتے ہیں کیونکہ ایما کے منصوبے کے مطابق وہ پہلے بڑے بچوں کو بچائے گی اور چھوٹے بچوں کو بعد میں کبھی آ کے لے جائے گی اور جانے سے پہلے وہ یہ بات فل کو بتا دیتی ہے کہ وہ اسے لینے آئے گی ماں تیزی سے جنگل کی طرف بھاگتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ بچے دیوار پر چڑھ رہی ہیں اور ری بھی ان کے ساتھ موجود ہے وہ مانسٹر سے رابطہ کرتی ہیں کہ بچے جب دیوار پار کر کے پل کے اوپر سے آئیں تو انہیں اپنا کھانا بنا لینا لیکن وہ پل پار کرنے کے بجائے کھائی کے اندر سے رسی درخت کے اوپر پھنسا کر ان کی مدد سے اس پل کو پار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانسٹر کو نظر نہیں آتے اور بچ جاتے ہیں ادھر ماں جب دیکھتی ہے کہ سب بچوں نے دیوار پار کر لی ہے تو وہ واپس آ کر بہت روتی ہیں کہ وہ ایسی ظالم نہیں تھی انہیں ایسا بنایا گیا تھا یتین کھانے کی پوری عمارت چل جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں سبھی چھوٹے بچوں کو ایک درخت کے نیچے سلا دیتی ہے اور یہاں سیزن ون ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے جیسے کہ ماں اتنی ظالم کیوں بنی تو میں آپ کو بتاتی چلوں جب یتین کھانے میں رہنے والے بچے بارہ سال کے ہوتی ہیں تو انہیں دو راستے دیا جاتے ہیں پہلا کہ وہ مانسٹرز کا کھانا بن جائیں اور دوسرا کہ وہ ماں کی تربیت لیں اور کسی یتین کھانے کو چلائیں جب بچے فیضہ نہیں کر پاتے تو وہ اسے پھر مانسٹرز کا کھانا بنا ہی دیتی ہیں ایسا ہی سوال ماں ایزوبیلا سے بھی پوچھا گیا تھا لیکن انہوں نے بولا تھا کہ وہ ماں کی تربیت حاصل کرنا جاتی ہیں دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رے کیسے بچ گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رے نے جب کمرے میں آگ لگائی تھی تو اس نے اپنے کپ پر اتار کر ان میں اپنے کھلونے لپیٹ دیئے تھے اور ساتھی اپنا کان کاٹ کے پھینک دیا تھا جس کی وجہ سے جب ماں کمرے میں آئیں تو انہیں لگا کہ یہ واقعی رے ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیزن 1 پھسند آیا ہوگا نیکسٹ دی پرامس نیورلان کے سیزن 2 کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں تھانکیو فر واشنگ